ایک جور کی آواز سے ڈسٹب ہونے پر منو چل لیا اور اپنی پتنی قویتہ کو جور سے آواز دے کر گصے میں کہا کیا ہوا اپنی آفیس سے ملی کسی نئے پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے اس نے دن رات ایک کر دیئے تھے اور اس میں تھوڑا سا بھی ڈسٹبینس اس کو پریشان کر دیتا تھا اس کے پورے روم میں بے ترتیبی سے فیلی ہوئی آفیس کی فائلیں اس بات کی گوا تھی کہ وہ اپنے کام میں کتنا ڈوبا ہوا تھا ان کا بیڈ روم کب منوچ کا آفیس بن گیا تھا قویتہ کو پتا ہی نہیں چلا منوچ کی پریشانی آواز شن کر جب قویتہ بچوں کے کمروں سے نکل کر بہار آئی تو دیکھا اس کی شاسو ماں گنگازی بہار ڈائننگ ٹیبل کے پاس جھک کر گلاس اٹھا رہی تھی ماں مجھے بتا دیا ہوتا کیا کر رہی ہے قویتہ چنتیت ہوتے ہوئے بولی کچھ نہیں بیٹا منوچ بہت دیر سے کام کر رہا ہے سوچا اس کو کچھ فل دیا ہوں وہی اٹھا رہی تھی تب ہی گلتی سے یہ گلاس چھوٹ گیا بچے سو گئے کیا ان کو سونے سے پہلے دودھ جرور دے دیا کرو گنگازی کے پیار بھرے سبدوں کو سن کر قویتہ کا دل بھر آیا اس نے گنگازی سے کہا ماں آپ سونے چلی جاؤ میں دیکھتی ہوں گنگازی جب بچوں کے پاس سونے چلی گئی تو فل کاٹتی ہوئی قویتہ سوچنے لگی کہ ماں کتنی بار بیمار رہتی ہیں پھر بھی وہے سب کا دھیان رکھتی ہیں میں لاپروہ ہی نہیں بردتی ہیں گھٹنوں میں درد کی شکایت کے بعد گنگازی جانچ کرانے جب بڑے پتر محیز کے ساتھ کشن کے یہاں آئی تو پتا چلا انہیں گھٹنوں کا آپریشن بتایا تھا یہ جان کر قویتہ نے انہیں پھر اپنے ہاں ہی روک لیا سائی اپچار اور دیکھریک کا فل بھی اچھا تھا کہ گنگا جی اب پہلے سے ٹھیک تھی پر انہیں لگتار ایکسسائز اور چگتسک کی آوشکتہ تھی اسی کے چلتے گنگا جی کے پہلے سے ٹھیک ہونے کے بعد بھی قویتہ نے انہیں جانے نہیں دیا بار بار جانچ اور ڈوکٹر کی صحیح رائے کے لیے گنگا جی کو ہسپٹل لے جانے سے منوج کے ہمیشہ کے کام میں اکثر رکاوٹ پڑتی تھی اسے ماں کے اپنے ساتھ رہنے سے تو کوئی بھی دکت نہیں تھی لیکن بدلتی دنچریہ اور اپنے کام میں رکاوٹ کے چلتے وہے اکثر گسہ ہو جاتا تھا یہ پچھلے دنوں میں چوتھی بار ہے جب ماں کے ہاتھ سے کچھ چھوٹا ہے لگتا ہے انہیں دیکھنے میں تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے قویتہ نے منوج کو فل دیتے ہوئے کہا ابھی دو مہینے پہلے ہی تو ان کا چسمہ بدلہ ہے منوج نے کمپیوٹر سے نظریں نہ ہٹاتے ہوئے کہا پھر بھی ماں کو آنکھوں کی جانچ کے لیے جانا چاہیے وہے خود تو کہیں گی نہیں پر مجھے لگتا ہے انہیں دیکھنے میں تھوڑی دکت ہو رہی ہے قویتہ کی آواز میں چنتہ صاف نظر آ رہی تھی قویتہ اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی پر منوج نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اچھا دیکھتے ہیں بعد میں اور وہے دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا کام کی ویوستہ دیکھ کر قویتہ نے اس سمیں اس میں کچھ بھی بحث نہیں کرنا صحیح سمجھا صبح قویتہ نے ناستے کے سمیں گنگا جی کو کہا کہ آج انہیں اپنی آنکھوں کی جانچ کے لیے منوج کے ساتھ جانا ہے منوج اس کے لیے تیار نہیں تھا اس نے قویتہ سے کہا کہ اس کی جگہ وہے ماں کو لے جائے پر قویتہ کا کہنا تھا کہ اسے بچوں کے اسکول جانا ہے اور پرنسیبل نے بلایا ہے ماں کو اپنی طرف اتر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے منوج نا نہیں کر پایا اور اس نے چپ چاپ پھون پر ہسپٹل میں نمبر لکھوا دیا ہسپٹل میں بھیڑ تھی گیلری میں کافی لوگ بیٹھے تھے بینا ان کی اور نظر اٹھا ہے منوج ماں کو ایک بینچ پر بیٹھا کر ڈوکٹر کے کیبن کی اور بڑھ گیا دوستو آپ کو یہ کانی کا فرسٹ پارٹ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور جنہوں نے کر دیا ہے ان کا تہہ دل سے شکریہ تھا دھنیواد